اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک گھریلو بلیچ مطلب کہ آپ کو اگر آپ اپنی کیمیکل والی بلیچ اپنے فیس پر نہیں کرنا چاہتے جو آج میں آپ کے لئے ریمیڈی لائی ہوں آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں آپ کی سکن جو ہے وہ فیر ہونا شروع ہو جائے گی بلکل ویسے ہی جیسے آپ کو ایک بلیچ فیر کرتی ہے تو فرینڈز سب سے پہلے آپ کو چاہیے اس کے لئے بیسن تو بیسن آپ کو آپ کے کچن سے بہت آنی مل جائے گا تو اس بیسن کے اندر جو نیکس چیز آپ نے ایٹ کرنی ہے وہ ہے فرینڈز حلدی جو ہے وہ سردیوں میں آپ کی سکن پر گرمی نہیں ہونے دے گی مطلب گرمی ہے مگر آپ حلدی زیادہ استعمال کرتنے چہرے پر دانے آ جاتے ہیں تو فرینڈز سردیوں میں حلدی آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی آپ کی سکن کو فیر کرے گی تو فرینڈز اس حلدی اور بیسن کو آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے اور اس پیسٹ کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا دہیں تو فرینڈز آپ نے دہیں لینا ہے اور اتنی کوئنٹیٹی میں آپ نے اس کے اندر دہیں ڈالنا ہے جتنے میں یہ ایک تھک سا پیسٹ ریڈی ہو سکے تو فرینڈز آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے ایک تھک سا پیسٹ ریڈی کر لینا ہے تو فرینڈز اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سکن کے اوپر اس پیسٹ کی لئے کو کرنا ہے اپلائے اور آفٹر 15 to 20 منٹ آپ نے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ کر لینا ہے واش تو فرینڈز یاد رہے کہ آپ نے اس کو ڈرائے کرنا ہے اگر آپ کی سکن already ڈرائے ہے تو آپ نے اس کو زیادہ ڈرائے نہیں کرنا آپ نے صرف 5 سے 10 منٹ تک اپلائے کرنا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ آئلی ہے تو آپ نے اس کو ڈرائے کر لینا ہے پیسٹ کو اس کے بعد آپ نے اس کو سردیوں میں نیم گرم پانی سے دھونا ہے اور گرمیوں میں آپ نے اس کو نارمل پانی سے دھونا ہے تو فرینڈز آپ نے یہ پیسٹ اپنے پیسٹ پر اپلائے کرنا ہے آپ کا رنگ جو ہے وہ قدرتی طور پر گوڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو فرینڈز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا